وہ سے بھائی کہتے ہیں ہم تو بھوان کے نام کا جب کرتے ہیں کین تو ہمارا تو یہ نہیں مٹا تو بات یہ ہے کہ نام کا جو جب ہے وہ دامی ہونا تھی نام کا جب ہے سردہ اور پریم سے جو ہوتا ہے وہ دامی ہوتا ہے سردہ اور پریم سے ہوتا ہے تو یہ پہچھان ہے جو پریم سے ہوگا تو وہ نرنتر ہوگا شردہ سے ہوگا تو آدھر سے ہوگا ہم نام کا جب کرتے ہیں آدھر سے نہیں کرتے پریم سے نہیں کرتے اور پریم بنا نرانتر ہونا کتھین ہے تو بھگوان کا جو بجن وہ نرانتر ہوئے اور آدھر پوروک ہوئے اور نسکام بھاؤتے ہوئے تو اس کا جلدی پرغاہ پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ کے ماں جب کے ساتھ میں بھگوان کا جیان بھی ہوتا رہے تو پھر کرنا ہی کیا ہے اور جیان کے ساتھ میں بھگوان کے گن اور پرغاہ کی طرف ہمارا رکھ سلیا جا اور بھی آنسی بات یہ ہونا سے بھگوان کے ماں پریم ہو جاتا اور پریم ہونا سے بھگوان کی پرابت ہے پرغاہ پلان کو سب دعا میں بیاپک ہے ہی ہم اس کے پاتر نہیں اس لئے بھگوان ہمارے کون میں جنگ رہے ہیں اور پاتر ہونا سے تو بھگوان اسی برک برک پر کر سکتے ہیں پاتر تا ہے پریم ہی اس میں پریم ہے وہاں بھگوان پریپوپری بھگوان کیا بھگوان پریم ہی دیکھتے ہیں سبھی کے لئے بھگوان جی کہا کہ جانو ایک پریم کر ناؤتا یہ ایک پریم کا ہی ناتا ہے اور رامinkles کیول پریم پیارا بھگوان رام Sicht کیول یک پریم ہی پیار ہوئا ہے اس لئے رام کے ساتھ ہم خود پریم کرنے کچھ پریم ہونے سے ہے بھگوان م 열KY پہر سکتے ہیں اور بھگوان کو پہچان بھی سکتے ہیں پریمی پہچانتا ہے بھگوان Simone بھگوان میں پریم ہونے کے لئے ہم بھگوان سے پراث نہ کرے اصل ہی کوئی دوست نہیں ہے اس پرکار کی جو یاتنا ہے کامنا ہے وہ نشکام کے اطلق ہے سنساری خالتو بستن تو بھگوان سے نہیں مانگنی تھی یہ وہ تو مانگنے والے کی ملکتہ ہے بے سمجھی ہے تو بھگوان کو سمجھتا نہیں ہے شگرتی شگر جو ہے بھگوان شپراؤتی کیسے ہوئے تو اس سے یہ اتن ہوتا ہے کہ پریم سے ہوئے اور پریم جیسے ہوئے کہ بھگوان کے ماں بشواس ہونے دے کہ بھگوان کے سمان ان کو اپدار دنیا دنیا ہے اس پرکار کا جب جان ہو جا بشواس ہو جا ہے تو شیر وہ بھگوان کو کبھی نہیں چھوڑے بھگوان کا بھدن بھی نیرندر ہوئے اور بھگوان سے الگ وہ نہیں رہتے پریمی جو ہے وہ اپنے پریمات پر سماتر کے لیے الگ نہیں رہتے جیسے جو مکھی جو ہے وہ جل سے کبھی الگ نہیں رہ سکتی جل سے الگ ہونے پر وہ شپٹاتی ہے اور بھگوان کے ماں بیاپن لوگوں کے اس کے پرانے چھوڑے نہیں کس نے پوچھا کہ یہ مکھی کی ماں چل ہی پرانوں کا ادھار ہے اس برکات سے ہم یہ سبجھیں کہ ہمارے پرانوں کا ادھار کیونے بھگوان ہی ہے تو پھر ہم بھگوان کی بینہ ایک سمیں بھی نہیں رہ سکیں گے مکھی تو پھر ککھل اس سمیں تک رہ جاتی ہے انتو ہم نہیں رہ سکیں گے ایسا پریم ہونا سکیں گے ایسا پریم کیسے ہو کہ ہم نیم لیویں جیسے پپیہ کا نیم ہے پپیہ جو ہے چاہے گنگا جل بھی کیوں نہیں ہو وہ گھومے پر پڑھا جل نہیں پھیتا وہ تو جو آکاس سے جو جل برستا ہے اسی کا پان کرتا ہے اسی پرکات سے ہم یہ ایک نیم رہیں کہ بھگوان کے سواہم کسی کو بھی نہیں بھجیں پپیہ جیسے سواہتی بھونکا ہی پان کرتا ہے اور بھی آکاس نبر سے جل کا پان کر دیتا ہے کینٹو گھومے پڑھا جل چھوٹا ہی کسی پرکات سے تھی ہم بھگوان کو چھوڑ کر کسی بھی پریم لے کر پپیہ کی جو ہم نیم لے لیں کہ ہم بھگوان کے ساتھ دوسری چیز کو چھویں گے نہیں درستی اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیں گے یہ یہ انہم بھگتی بھگوان کے سوار کسی میں ہماری بھگتی نہ ہوئے پر بھگوان کے بھگوان کے بھرے کی بیاکلتا کے ماں ہم سر پر ہم کو چائے نہیں نہیں پڑے تو ہمارا پریم بھگوان کے امہ اتیسے ہوکر کی اور بھگوان کی پرابتی ہو شکتی ہے جو دیکھو کہ مچھی کا جب جل میں اتنا پریم ہے اس کے بیرے میں بیاکل ہوکر اپنے پرانوں کا چاہ کر دیتی ہے تو پھر آپ نے جل کیوں نہیں پرگٹ ہوتا جل تو جل ہے کیا پرگٹ ہوئے بھگوان تو جلدی بھگوان سو چیتن ہے مچھی جو اسو جل کو چاہتی ہے ان تو جل تو مچھی کو نہیں چاہتا کیسے بھولا کہ اور جو بھگوان کو چاہتا ہے بھگوان بھی اس کو چاہتے ہیں اس لئے بھگوان کے ماں پریم ہونا شبھاوی کی ہے اور یہ جیو اسو بھگوان کا انس ہے اس کا انس ہے بھگوان کا انس کا شبھاوی کی پریم ہونا سہیے یہ سور انس جیو ابھی نہ سی چیتن عمل سہج سکر آسی سلیدہ جی کہتے ہیں کہ جیو سلسل کا انس ہے چیتنے مل نہیں تیر آنگ کی راشتی ہے اور بھگوان بھی سمجھو کہ سب سے چیت آنگ شروپ ہے تو دنوں کی ایک ہی جاتی ہے اور یہ بھگوان کا انس ہے جیسے لڑکا پتا کا انس ہوتا ہے جیسے یہ جیو سلسل کا انس ہے تو جیسے ماتا پتا کا لڑکے میں سبھالی کی پریم ہوتا ہے اس لڑکا تو سبھالی پریم ہے ہی ہم لوگوں کی کمی ہے تو اس کی پورسی کرنی چاہی ہے وہ سے بھائی کہتے ہیں ہم تو بھگوان کے نام کا عجب کرتے ہیں کن تو ہمارے